آپ کا ہفتہ بائیس اگزتے اٹھائیس اگزتے کیسے گزرے گا؟ سیکٹورین نظر آپ آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کر رہے ہیں مہازرائی تکرہ رہتا ہے ایسی صورتحال میں تو تو تکرار کا بھی خطرہ ہے لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لتفندوز ہو رہے ہیں آپ کا ہفتہ بائیس اگزتے اٹھائیس اگزتے کیسے گزرے گا؟ ایکٹورین نظر آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کر رہے ہیں مہذرائی تکراؤ رہتا ہے ایسی صورتحال میں تو تو تکرار کا بھی خطرہ ہے لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے آجائیں جی آپ پھر بائیس اگس سے اٹھائیس اگس تک ہفتہ کیسا گزرے گا اور اس کا آغاز کرتے ہیں ایریز سے جناب آپ برجوں کی طرف آگئے ہیں جی آپ نے باتیں ایسی کی ہیں میں نے کہا آپ رہنے ہی دیں آپ رہنے ہی دیں آپ برجوں کی طرف چلتے ہیں ایریز بیان فرمائیے آپ خود کہتے ہیں اور میں نے پرگرام کرنے سے پہلے آپ سے نہیں کہا کہ میں ایسے ایسے کہہ سکتا ہوں آپ نے کیا کہا مجھے میں نے کہا آپ کو اجازت ہے پلینٹس بتا رہے ہیں آپ جو اپنے علم کی نظر سے جو دیکھتے ہیں آپ وہ کہیں بلا خوف و خطر کہیں یہ ہماری بات نہیں ہے یہ ایک علم ہے وہ اس کے جو فائنڈنگز ہیں آپ کہیں دو لس میں ایٹ کروں گا یہ انسانی علم میں ممکہ نام غلط ہو اللہ میں معاف کرے لیکن جو خود پلینٹس کے روز سے سامنے آ رہے ہیں سر آگے چاہل کر کوئی جنگ آ رہی ہے اور جنگ آئے گی تو بڑی جنگ آئے گی ایسا نو کہ دس وار اس ٹو اینڈ ٹی وار فریور اللہ رحم کرے خدا رحم کرے اور اب آجائیے ذرا کسی نے آئین سینس اسوال کیا کہ ویٹ اپاوٹ آفر تھرڈ وار کہنا اٹھ ویل اینڈ وار اٹھ ویل اینڈ وار کوئی ہوگا تو لڑے گا بلکل ٹھیک ہوگیا آجائیے جی اب ایریس پر آجائیں حملی بائیس اگست سے اٹھائیس اگست برجوں طرح بڑے جلدی آ رہے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں یہ تلقہ باتیں آپ سنتے ہیں نہیں یہ جو برج ہیں یہ بھی انہی لوگوں کی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں آپ اوورال بات کر رہے ہیں تو کیسے حالات آئیں گے تو یہ برجوں میں وہ سارے حالات آ جائیں گے نا کہ ہفتہ کیسے حملی امراض کے طرح باتے ہیں حضور یہ جو بڑی تبدیلی کا ابھی باتوں باتوں میں بڑا ذکر ہوا ہے آپ قریبی رشداروں سے آپ کو ابھی بتات رہنا ہوگا آپ کے بہت زیادہ چھوٹے سفر آ رہے ہیں اگلے چھ سات مہینوں میں قریبی رشداروں سے جگڑے آ سکتے ہیں تو آپ کی سٹائل میں چینج آنے والی ہے فلحال یہ جو ہفتہ جاریہ ہے اس میں آپ کی طمعنائی بھرپور آپ اس بھرور طمعنائی سے سارے مسائل حل کر رہے ہیں آپ مسائل سے نپٹ لیں گے اور رومانوی طور پر بھی آپ بڑے سب جہتے کے موڈ میں ہیں تو یہ جو ٹھائن اس ورہ دیس ویک اس کرسا ہے لیکن یہ جو مریق کی صورتحال ہے اگلے سات مہینوں میں وہ میں نے واضح کر دی ہے کہ آپ کا اپنے قریبی رشداروں سے ان کو سمجھنا ہوگا اور باخبر رہنا ہوگا اور جگڑے سے بچنا ہوگا سفر میں بھی احتیاط کرنی ہوگی چھوٹے سفر آپ کے بہت آ رہے ہیں اگلے سات آٹھ مہینوں میں اور اپنے آپ پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا یہ ہفتہ ماشاءاللہ حالہ افسران سے تلکھات ٹھیک ہیں ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں ویسے جاب کے معاملات ٹھیک ہیں اب میں بھرپور تمہارے موجود ہیں اب ہر کام نپٹاتے نظر آتے ہیں گوڈ ہم آتا ہوں نہیں جی یہاں پر پروفیسر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور جیسے ہی ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اگلا برج ٹارس سوری حضرات پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سے رہیے چھوٹا سا وقفہ ویلکم بیک ناظرین پلینٹس کی بات ہو رہی ہے پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں آپ کا ہفتہ بائی سگز سے اٹھائی سگز تک کیسے گزرے گا اور اب ہم چلتے ہیں ٹارس کی طرف سوری حضرات جی پروفیس صاحب ٹارین حضرات آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کر رہے ہیں مشکلات ہیں مقابلہ کر رہے ہیں معذرائی ٹکر ہو رہتا ہے ایسی صورتحال میں تو تو تقرار کا بھی خطرہ ہے لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس وقت آپ میں بھرپور توانائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھرپور توانائی کے وجہ سے بغیر چوچے سمجھے آپ کسی منصوبی مہات ڈال دیں سوری حضرات اگر آپ نے منصوبی مہات ڈالنا ہے تو سوچ سمجھے گھر ڈالیں بھرپور توانائی سے بچیں بھرپور توانائی سوچ چاہتی ہے پھر آگے چلیں اگر منصوبہ آپ راست آتا ہے سوچ سمجھے گھر آپ چلتے ہیں بھرپور توانائی سوچ سمجھے گھر تو سوچ سمجھے گھر آپ کے حق میں جا رہی ہے بھرپور توانائی کے وجہ سے رومانوی طور پر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ ایسی گھڑ بڑے جہاں آپ اختلاف کرتے ہیں یا اپنا آپ دکھلاتے ہیں تو یہ آلات بگڑ جائیں گے آپ پچھلے مہینوں کے اگر سمجھے ہوئے ہیں کہ معاملہ چلتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا اب آلات بگڑ جائیں گے اور پھر آپ کو یہ مسئلہ بن جائے گا آپ کے لئے میں ایک طور پھر آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ بھرپور توانائی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچ سمجھے آپ چلانگ مار ڈالیں آجائیں جی آگے جمعنائی جمعنائی کی طرف آپ توانائی بڑھ رہی ہے جوزی حضرات خود اندماعاتی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے آپ ہر کام سے نپڑنے کے لئے تیار ہیں اور دوسری آپ کے ہر تجویر سے اتفاق کر رہے ہیں آپ اس صورتحال کو اپنایں موسیقل مزازی سے کام کرتے جائیں اور آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں اس ہفتے صورتحال آپ کے حق میں جا رہی ہے جہاں تک آپ کے رمانوی زندگی کے تعلق ہے آپ پچھلے ایک دو ہوتے بڑے افسٹ رہے ہیں یا آپ نے اپنے ساتھی کو پریشان کیا ہے یا اس نے آپ کو پریشان کیا ہے تو اس ہفتے آپ ڈیپلیمی سے کام لے کر معاملات کو بہتر کریں اس رمانوی معاملات کو بھی حل کر لیں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے رمانوی پارٹنر وہ خوش ہو جائے گا دوباردرست اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیت کارکردگی سے کام کرتے جائیں مستقل مزاجی سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی آپ بڑھتے جائیں گے کینسر جی سرطانی حضرات میں سرطانی حضرات کی طرف آ رہا ہوں آپ جو بھی طریقہ کار اختیار کی ہوئے ہیں جس طرح آپ نے معاملات کو حل کر رہے ہیں اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے آپ کے قائل ہو رہے ہیں آپ کی پالیسی کے آپ کی زاویہ نظر کی آپ کے طریقہ کار کی دوسرے قائل ہو رہے ہیں اور وہ آپ کے جو بھی منصوبہ ہے اس کو غور سے سنتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ بڑی خود اعتمادی سے آگے بڑھتے جائیں آپ رومانوی طور پر آپ تعاون کریں اپنے رومانوی پارٹنر سے آپ دونوں کا رویہ آنے وال وقت میں پورا اترے گا سمجھوتا کر لیں اور آپ بدستور اپنی اہلیت سے کارکردی سے پختگی سے اپنا کام کرتے جائیں دوسرے کو متصر کریں اور آگے بڑھیں کاروباری پر کامیابی آ جائے گی لیو جی اسدی حضرت آپ تنقید کو برداشت نہیں کرتے تو اگر اس ہفتے آپ پر تنقید ہوگی تو آپ تو سٹ پٹا جائیں گے آپ تو بڑے غصمہ ہو جائیں گے آپ ویسے غصے میں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بری نظر سے بچائے یہ کہہ سکتا ہے تو آپ بچائیں اپنے آپ کو اس ہفتے آپ تنقید کو سنیں ایک اچھا دوست اچھی تنقید کرتا ہے اگر اس تنقید میں کوئی اچھا پیل ہوگا ہے اس کو اپنا لیں اور اس خامی کو دور کریں دور کریں مجھے غصہ کرنے کے اس کے بعد آپ میں بہت زیادہ دباؤ ہیں بوجھ ہیں کھجاؤں تنہو ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ورزش شروع کریں جہاں تک آپ کی نوانوی زندگی کی تعلق ہے وہاں میں بھی یہی صورتحال ہے آپ ہرے کوئی لائدہ کرتے جا رہے ہیں اور آرابن کیریئر کے حوالے سے متحرک ہیں لیکن آپ اپنے ساتھیوں سے اختلاف سے بچیں اور اپنے آپ کا ساتھیوں کے ساتھ کنٹرول ہونا چاہیے اب میں سوملہ حضرات کی طرف آتا ہوں جی ورگو جیسے آپ ورگو ورگو تو آپ میں بھی بڑی توانائی ہیں ان دنوں حضور خود اعتمادی ہے اور اس کے ویسے آپ اپنی ذاتی پیشہ ورانہ زندگی میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں آپ ایک بڑے اچھے سالس ہیں اور دو سباب کے جگڑے بڑے خوبصورت طریق سے نپٹاتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور جو بھی آپ کے دو سباب ہیں خوشکوار وقت نکتہ نظر آتا ہے اور وہ آپ کے نکتہ نظر سے آپ کا جو بھی نکتہ نظر ہے اس کو قبول کریں گے کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے بڑے عرصے سے نظرانداز کی ہوئے ہیں تو یہ ہفتہ کر لیں ان کاموں کو گزشتہ ہفتی کی طرح آپ کو پھر احساس دلا رہا ہے کہ ان کاموں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور ان کو نپٹہ ہے خامقہ اتنی عرصے سے آپ نے ان کو نظرانداز کی ہو گئے تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزشتہ نظر آتا ہے اگر دو سباب کا کوئی جھگڑا ہے تو ایک اچھے سالس کیسے اس کو حل کریں آئیے میزان کی طرف میزان لبرا یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے آپ بہت حساس ہیں اس نے آپ کو بڑا حساس کیا ہوئے اور آپ غصہ سے آگ بگولوں ہو رہے ہیں بہت صورت یہ جو غصہ سے آپ کو بچ رہا ہوگا یہ پچھلے ہفتے سے آپ پر موڑ تاری ہے آپ اس غصہ سے پازیٹیو مصفت طریقے سے نپٹنے کی کوشش کریں آپ اگر غصہ سے مقابلہ کریں گے دوسرے ڈیفنسیف ہو جائیں گے دوسرے مدافعات اختیار کر لیں گے اور مدافعات اختیار کرنے سے جگڑا اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا تو آپ کوئی مصفت طریقہ سوچئے اور اس غصے کو کنٹرول کریں رومانوی زنگی میں بھی آپ بڑے غصے سے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ رومانس تو انسان کا موڑ خوشکوار کر دیتا ہے شاید آپ کو رومانس بہت زیادہ ہیں اس وقت آپ سیلیکٹیو ہو چکے ہیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ میرے قائد اور آپ کے قائد عمران خان کبھی یہ اسٹار ہے تو غصے پر قابلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا بروج ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جن کا یہ بروج ہے وہ پرمانٹیوی معلومات میں غصے سے نپٹیں گے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے برحال بسٹ آف لک اور اللہ آپ کو معاملات مشکل معاملات حل کرنے کی صلیت عطا فرمائے اور ایک آپ ہمیشہ بتاتے ہیں لبرا سراؤنڈڈ بائی ایسے دوست جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی پلینٹس لگے ہوئے ساتھ آپ بھی لگے ہوئے ہیں یعنی وہ اس دھوکے میں کوئی کم ہی نہیں آ رہی آپ امران صاحب کا میں خصوصی طور پر خود ذکر کرنا پسات کروں گا وہ اس لیے کہ امران صاحب یہ جو آنے والا مارچ ہے مارچ دوہزار تیس میں میسیف ڈیسپشن آ رہی ہے آپ کو زندگی میں کبھی کتنا کسی نے اتنا دھوکہ نہیں دیا جتنا کہ مارچ میں آپ کو ملے گا اگر آپ نے یہی رویہ رکھا آپ کی خود ادمادی اللہ آپ کو اس میں اضافہ کرے آپ کی کرد کردی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پلینٹ کے بارے میں کچھ کہنا پڑتا ہے پہچانے ہیں جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو سمجھیں اور مارچ میں بہت خطر ہے جو آنے والا مارچ ہے اور وہ آنے والا سال آنے والا سال سے کچھ پہلے انتخابی جو محول ہوگا دربار لگ چکا ہوگا تو اس وقت تو آپ کو نہیں دھوکہ کھانا چاہیے آچھا جی پروفیسر آپ رکھئے یہاں پہ مجھے پتہ ہے لیبرا ختم ہو گیا اب آگے ہم نے چلنا اس کو لیکن ناظرین یہاں سے ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم میں ہمارے ساتھ رہی ملکم بیک ناظرین پلینٹس کی بات اور اب باری ہے سکارپیو کی اکرب ہم اکرب کوئی طرف آتے ہیں سکارپیو کوئی اکربی حضرات آپ چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں پر بھی غصہ کر رہے ہیں اور آپ بغول ہوتے جا رہے ہیں تنقید برداشت نہیں کرتے معمولی باتوں پر آپ غصہ مات جاتے ہیں اور اپنے درخواست خراب کر رہے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ پر اور پھر یہ ہے میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں آپ کے لئے مالی مسائل آ رہے ہیں اخراجات آ رہے ہیں آپ ذرا اپنے آپ کو سمع لیے اور بڑے کول مائیڈڈ ٹھنڈے دل سے اپنے مسائل کا حل سوچیں اور یہ جو مالی مسائل آ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو دوست شامل ہے اس لئے آپ کی مالی سوٹیار پر نظر رکھی ہوئی ہے رومانوی طور پر آپ اپنی جو شدت والی طبیعت ہے آپ اس سے کام لے کر اچھے خاصے رومانوی پارٹنر کا آپ ناراض کر رہے ہیں آپ ذرا نربی سے بات کریں اور آپ کا پارٹنر جو ہے اس کو آپ نے الجا رکھا ہے تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتہ نظر آتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ یکسوی سے کام لے اور یہ خاص خاص خام خام کے غصوں سے کام نہ لے اور اپنا کنسنٹریٹ ہو جائیں یکسوی سے کام لے تو آپ اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں ایسے پلانر لگے ہوئے ہیں یہ غصے والے پلانر نے آپ کو خراب کیا ہوئے اب میں کوسی حضرات کے طرح ہوں سیجیٹریس سیجیٹریس آپ یہ اچھی طرح سن لیں کہ آنے والے ساتھ آٹھ مہینوں میں آپ کی ازواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب آپ کا اپنے ازواجی زندگی میں بڑے اتمنان بڑے صبر و تعمل بڑے ٹھنڈے لرے سے کام لینا ہوگا آپ کے ازواجی زندگی ویسے ہی نازق ہے اوپر جیئے پلانٹ آگئے اب آپ کو پہلے سے زیادہ متعدرہ نہ ہوگا بہت زیادہ متعدرہ نہ ہوگا ورنہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں گریلی زندگی میں پیشہ ورانہ زندگی میں مسائل پیدا کر لیں گے بہت متعدرہ جائیں اور اخام اخام کے یہ جو کھچو تو نہ ہوئے اسے بچنی کی کوشش کریں اگر ایسا نہ کیا یہ ٹنشن بڑھے گی اور آپ کے سید ویسے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو زیادہ خیار رکھنا ہوگا آپ دوسروں کا نکتہ نظر سنیں اور بڑے ٹھنڈے مزائج سے کام لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے مسائل حل ہوگے لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھالیں کیریئر کے حوالے سے اور سویت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے انزواجی زندگی کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اب آج ہے کیپریکون جدی میں آتا ہوں جدی کی طرف کیپریکون آپ نے اپنی کارکر کی اپنی اہلیت اپنے جو بھی شخصیت اہلیت سے دوسروں کو فیلال متصر کی ہوگئے لیکن کام کے جگہ اب آپ کو بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا اگر آپ نے جلزبازی سے کام لیا تو مسائل بڑھ جائیں گے آنے والے دس تینوں میں کلیش آ رہے ہیں آنے والے دس بارہ تینوں میں بھی بیرونی ملوک رکاوٹیں کوئی رکاوٹ آ سکتے ہیں برحال اپنے معاملات کو اچھی طرح نہ سوچیں آپ کو بڑا چانس کوئی ملا ہوگا ہے اسے فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہیں پلانٹ کوش یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ الٹول جا رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں یہ کیا پھر کون ہمیشہ یہ کرتے ہیں اب خطرہ یہ ہے کہ آپ جلزبازی سے کوئی کام کرنے والے ہیں فارگاٹ سے جلزبازی سے کام لیں گے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا یہ بھی ایک محبوب قائد نواز شریف صاحب کا پلانٹ ہے برحال یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ ضرورت زیادہ کام کریں گے تو صحت پر اثر پڑے گا لیکن ضرورت زیادہ کام کرنے کے ضرورت کی کیا ہے آپ نارمل کام کریں آپ ذہن ہیں فتین ہیں اور آپ اپنے معاملات میں اپنا سکتے ہیں ایکویریس جی دلوی حضرات اب میں آتا ہوں یہ ایکویریس کے طرف بڑا نازک برج ہے بہت ایکویریس حضرات آپ کے پانچوے خانے میں ستارے آگئے ہیں اچھا اب آپ کا اولاد پر نظر رکھ نہیں ہوگی اولاد کے بارے میں سوچ رہا شروع کر دیں اولاد کے معاملات کو فوراں سمجھے رابطہ کریں اور گاہے گاہے پتہ کرتے رہے اگلے ساتھ مہینے ان کے معاملات کو ان کی سرگرمیوں کو سم انہیں کی کوشش کریں رومانوی دور گروہ آپ کے معاملات میں بڑی تیزی آ رہی ہے اچھا میں آپ سے خود یہ کہوں گا آپ تیز چلیں گرنے سے بچیں تیزی آ رہی ہے گرنے سے بچیں اور منہ آپ اپنے لئے رومانوی تو اپنے مسائل پیدا کر لیں گے آپ غص سے منہ ہیں سورتحال جہے نظر آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ رومانوی معاملات میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے تو ایسا ہے ذرا سورتحال کو بہتر منائیے ایک دفع پھر سورتحال کو سمجھیں اور سب سے زیادہ آپ کو مالی معاملات کی ضرورت آپ پڑے گی پیسے آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یہ جو آپ اکثر مجھے سوال کرتے رہتے ہیں آپ مجھے سوال نہ کریں میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے نہ ہی سمجھیں جو ہے اس کو بچا کے رکھو سوچے 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 کہ کس طرح صحیح کیا جائے جو ہے اس کو بچا کے رکھو ابھی نئے آنے کی توقع نہ کر کچھ ستارے آپ خود بھی پڑھ لیتے ہیں اب آپ یہ بڑے میرے لئے مسئلہ ٹھیک نہیں ہے سہاں سہاں ٹھیک ہے تو پھر میرا پروگرام کدھر جائے گا نہیں نہیں آپ کا پروگرام آنچ نہیں آئے گی سچ کو آنچ نہیں بھائی آپ میں آتا ہوں ہوتی افراد کی جی پائشس ہوتی افراد آپ صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ کیریئر کے لحاظ سے رومانوی لحاظ سے ذاتی تلقات کے لحاظ سے لوگوں پر احسان انداز ہونے کے لحاظ سے بلکہ ٹھیک معاملات جا رہے ہیں لیکن اگلے شہدات بہنم آپ کا اپنے گھر پر نظر رکھنی ہوگی جہدات پر نظر رکھنی ہوگی جہدات کے کاغذات دیکھے کہاں ہیں اس معاملے میں کوئی صورتیار بگڑ جائے گی اور یہ اگلے سال مارچ تک احتیاط کرنی ہوگی تو گریلیو زنگی آپ بڑے سنسرے وادمی ہیں بہت زیادہ حساس ہے اپنے آپ کو حساسی بیمار کر لیتے ہیں تو آپ بچے اپنے معاملات پر نظر رکھیں اور پرابٹی کو خاص طور پر اپنے نظر میں لے آئے پیسے باقی جو معاملات آئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کیریئر نمبر ہوتا کہ آپ بڑھ سکتے ہیں صورتیار پیسے بند چکی ہے آپ اپنے صورتیار سے کام لیتے جائیں اور آپ محسوس کریں گے کہ کیریئر کے لحاظ سے آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے کوئی نیا منصوبہ ہے اسے شروع کر دیں کامیابی ہوگی خدا حافظ ناظرین انشاءاللہ سوال کو پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نگے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے